اور آپ نے انٹرنیشنل ایجنڈے کو سمجھا لیکن ان سب کے علاوہ نیشنل لیول پر کرشی خانونوں کو لے کر تین طرح کا ایکشن چل رہا ہے پہلا دلی کے بارڈرز پر کسانوں کا پردرشن دوسرا چھبیس جنوری کو آندولن کے نام پر ہوئے دنگے کی جانچ اور دنگائیوں کی گرفتاری تیسرا ایکشن پولیٹیکل ہے آندولن کے نام پر فل پولیٹکس ہو رہی ہے وجہ ہے موڈی ویروت ویپکشی دلوں کے تمام سانسد آج گازیپور بارڈر پہنچے تو پرینکہ گاندی رامپور میں نظر آئی اس سب کے بیچ دس ہزار سے بھی زیادہ سی سی ٹی وی فٹیج کی چارج کر پولیٹس دنگائیوں کی دھر پکڑ میں لگی ہے تصویروں اور ویڈیوز سے کرائیم برانچ کو کتنے پروف ملے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھیں ویڈیوز سے کرائیم برانچ کو کتنے پرینکس ہو رہا ہے قانون کے لمبے ہاتھوں سے کوئی دنگائی نہیں بچنے والا جیسے دھرمندر سنگھر بن پولیس کے ہتے چڑھا ہے جیسے ہی ایک ایک کر کے سارے دنگائی سلاکھوں کے پیٹھے پہنچنے والے ہیں دلی پولیس کے ہاتھ لگا یہ دنگائی دھرمندر سنگھر بن ہے دھرمندر سنگھر بن دلی پولیس کے کرائیم برانچ کے ٹاگٹ پر پچھلے دس دنوں سے تھا بجے ہے اس کا کارنامہ 26 جنوری کو لالکلے میں دنگائیوں نے اتپاعت مچایا تھا ان کو اکسانے والوں میں دھرمندر سنگھر بن کا رول کافی اہم تھا لالکلہ کے پراشین پر پہنچنے سے پہلے یہ دلی کے ایک فلائیوور پر فیس بک لائف کر رہا تھا وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی پتے اے موڈی لی بہت بھٹا میسیج کسانی اندولن جو ایک نوہی تیار سر جرہا دلی بھی تیر سڑکا تھے جو 26 جنوری پریڑا ایک راج پسندے موڈی گھٹ رہا ایدر زاٹے دیش دے کسان جیمیدار دیکھو جی ایک یہ فیس بک اس نے لائف بھی کیا تھا گاڑی کے اوپر چڑھ کر اپنی اور جس کے بعد دلی پولیس کے ہاتھ میں اس کے کئی ویڈیو لگے تھے اور ایک ویڈیو یہ بھی ہے جس کے ادھار پر اس کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ ڈسکلوز ہوئی اور اس کے بعد دلی کے ارجن نگر جہاں پر دھرمیند سنگھ ہرمن کا گھر ہے وہاں سے دلی پولیس کی کریم برانچ کی ایسائیٹی جو اس پورے ماملے کی جاج کر رہی ہے اس نے اسے گرفتار کیا ہے فیلال اب دھرمیندر سنگھ ہرمن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور کہاں کہاں اس کا انوالمنٹ تھا اس بات کی بھی جاج کی جا رہی ہے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ دھرمیندر سنگھ ہرمن لگاتار فیس بک پیج پر لائیو کر رہا تھا اور لگاتار جو لوگ مارچ میں شامل تھے ان کو بھڑکاؤ ان کے لیے بھڑکاؤ بھاشن بھی دے رہا تھا دلی دنگے کی جاج کر رہی کرائیم برانچ پولیس کی سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے مطابق دھرمیندر سنگھ ہرمن کی گرفتاری لال کلا میں ہوئی حنصہ ماملے میں دوسری اہم گرفتاری ہے پولیس کو بھروسہ ہے ہرمن کے بیان کے ادھار پر دلی حنصہ میں شامل کئی اور آروپیوں کی ارسٹنگ ہو سکتی ہے لال کلا کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اس کی کئی غطیوی دیاں ریکارڈ ہوئی ہیں ثبوتوں کے سائنٹیفک جانچ کے بعد کرائیم برانچ نے اسے گرفتار کیا ہے لیکن دھرمیندر کی پتنی نے اس کے ارسٹنگ کے خلاف مرشا کھول دیا ہے دھرمیندر کی پتنی کا دعویٰ ہے کہ اس کا پتی نردوش ہے دھرمیندر سنگھ ہرمن کو آپ نے کیوں ارسٹ کیا ہے پولیس نے ہمیں تو بس وہی جاننا ہے ہم کسان کے ساتھ تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کسان کی بچے ہیں کوئی الگ تو ہے نہیں اسی دھرتی سے آئے میں ہم بھی جانے سارے دنیا ہیں اور لاکھوں لوگ وہاں شامل تھے میری ہزبن ڈیلی جا رہے تھے سیوہ کرنے اس سے جا رہے تھے ایسا تو کچھ بھی نہ ہوں گی ہیلتھ کیمپ لگوائے گا تو انہوں نے پہلے دن سے وہاں پہ پولیس سے میں اتنا ہی کہاں چاہوں گی کہ ان کو کس جمعہ ارسٹ کیا ہے ان کو جلدی سے جلدی رہا کیا جائے دھرمندر سنگھ ہرمن کی بطنی رہائی کی بات کر رہی ہے لیکن دلی پولیس کو ملی ہرمن کی تصویریں پوری کانی بیان کر رہی ہے دھرمندر سنگھ ہرمن کی یہ تصویر 26 جنوری کی ہے اسے خود دھرمندر سنگھ نے سوشل میڈیا پر اپنوٹ کیا تھا تصویر میں وہ کار کی چھت پر بیٹھا دکھائی دے رہا ہے دھرمندر سنگھ ہرمن جس کار کی چھت پر بیٹھا ہے اس کار کا نمبر ہے ڈی ایل تھری سی سی آر نائن فائیو ڈبل سیون جب کرائیم برانچ کی ٹیم نے اس نمبر کی چھانبین کی تو پایا یہ کار بھی دھرمندر سنگھ ہرمن کے نام سے ہی رجسٹر ہے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی پتے یہ موٹی لی بہت بھٹا میسیج کسانی اندولن جو ایک نوہ ہی تیار سیرج رہا دلی بھی تیار ساڑکاں تے جو چھبی جنوری کی پریڑا ایک راج پتے موٹی گھٹ رہا ہے دھرمندر سنگھ ہرمن کا جو ویڈیو لالکلہ کے سی سی ٹی بی کیمرو میں ریکارڈ ہوا اس میں وہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اپنی کار کی چھت پر بیٹھ کر جمکر نعرے بازی کرتا ہوا لالکلہ کے اندر داخل ہوا تھا دلی پولیس کی کرائن برانچ ٹیم کے ٹاپ سوتروں کے مطابق دھرمندر سنگھ ہرمن شاہین باغ میں ہوئے پردشن میں بھی شامل ہوا تھا سی اے اور این آر سی کے خلاف دلی میں جو کچھ ہوا اس میں بھی ہرمن کی بھاگی داری رہی ہے دلی پولیس کے مطابق دھرمندر سنگھ ہرمن شاہین باغ میں چلے این آر سی اور سی اے کے خلاف جو پردشن چل رہا تھا اس میں بھی کئی بار گیا تھا فیلحال دھرمندر سنگھ ہرمن کی گرفتاری دلی پولیس کی کرائن برانچ کی اس ایسائیٹی کے لیے بہت مہتپون ہے جو اس پورے ماملے کی جاچ میں جھوٹی ہوئی ہے فیلحال یہ دوسری بڑی گرفتاری ہے لالکلے پر ہوئی ہنسا کو لے کر کرائن برانچ کے سوتروں کی مانے تو دلی پولیس کی ایسائیٹی کے ہاتھ میں کئی ایسے سی سی ٹی وی لگے ہیں سی سی ٹی وی کی فوٹیج لگی ہے جو لالکلے پر لگے ہوئے تھے اور جن میں دھرمندر سنگھ ہرمن بھی دکھائی دے رہا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ دلی پولیس کی کرائن برانچ کی ایسائیٹی کے پاس دھرمندر سنگھ ہرمن کے وہ ویڈیو بھی ہے جس میں وہ اپنے فیس بک پیج پر لائیو کر رہا ہے اور لگاتار بھڑکاؤ بول بول رہا ہے جس کو لے کر دلی پولیس کی کرائن برانچ لگاتار جانچ کر رہی تھی اور اب اس گرفتاری کے بعد اس سے پوستاج کی جائے گی جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کئی اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں ساپ ہے 26 جنوری کو ٹریکٹر پریٹ کے نام پر ہوئے جنگوں کے جیسے جیسے راست کھل رہے ہیں نئے نئے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں سازش کا بھی پردہ فاش ہوتا جا رہا ہے کرائن برانچ کے سوتروں کے مطابق لالکلہ ہنسہ کے دوران پردہ شنگاری کسانوں کو کچھ لوکل بھی مدد کر رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج سے کچھ سسپیکٹ کی تصویریں دللی پلس کی کرائن برانچ کو ملی تھے جس میں کچھ لوکل لوگ لالکلہ ہنسہ کے دوران پردہ شنگاری کسانوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہویا کر آ رہے ہیں پلس اب ان سبھی سمدکت کی پہچان میں لگی ہے 26 جنوری کو دللی میں ہوئی ہنسہ سے جڑے پچاس سے زیادہ دنگائیوں کی پہچان کر لی گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور فیس ایرالیسس کی مدد سے دنگائیوں کو آئیڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے گجرات کے گاندینگر سے دللی پہنچی ان ایف ایسیو کی سائبر فورنسک ٹیم اس جانچ کو انجام دے رہی ہے ان ایف ایسیو کی ٹیم نے قریب دس ہزار سے زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی ہے ابھی اور فوٹیج ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے دللی دنگا کیس میں لکھا سیدانہ بھی موسٹ وانٹڈ ہے دللی پولس نے لکھا سیدانہ پر ایک لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے لکھا کے بارے میں انپوٹ ملا ہے کہ وہ دللی سے بھاگ کر پنجاب میں چھپا ہے لیکن انڈرگراؤنڈ رہتے ہوئے بھی فیس بک لائک کے ذریعے وہ بھڑکاؤ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہے اٹھو میں دللی دو پنجاب آیا دللی دو پنجاب پھر میں میرے پنجادے لوگ کا نجھ گون لی آیا میرے پنجادے لوگ کا نجھ دللی بار جان لیپریٹ کرنا ہے کہ آؤ میرے پنجادے لوگ کو ہون سالے سر جوڑن دی لوڑ ہے سالوں کٹھے ہون دی لوڑ ہے کیونکہ حملہ سالی ہونتے ہیں دیکھن چاہے پکیاں ویڑی گڑاں ہو رہی گاں نے ڈرار ہی نے سرکاراں ڈرار ہی گاں نے ڈرگٹنگاں رہ دکھیتنگاں جا رہے گاں نے نیٹ بند کر دکتا گیا کوئی گاہل نہیں کوئی فرق نہیں پہندا جدو جنگ دے مدان چھوئی دا ہے جدو شنگ ارچہ دے مدان چھوئی دا ہے پھر بڑا کچھ رنا پہندا ہوندا ہے گینگسٹر سے سواسے وی بنے لکھا سیدھانا نے پنجاب کے ایک گردوارے سے 20 منٹ کا ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو میں وہ پنجاب کے لوگوں سے دلی دھرنے میں جانے کی بات کرتا سنائی دی رہا ہے 20 منٹ کے اس ویڈیو میں ایسا ایک بھی حصہ نہیں ہے جہاں وہ لوگوں کو نہیں بھڑکا رہا ہو واہ گردی کا خالصہ واہ گردی کی فتے پنجاب پانیاں دی تارتی دے پتروں میں پنجاب بول دا پنجاب اوہ پنجاب دیڑا سمیں سمیں تے یابرانے نابرانے لتاریا گیا دبیا گیا کچھ لیا گیا پر میں پھر اپنے پیراں تے اٹھ کھڑا ہندہ رہا اوہ پنجاب جڑے پنجاب نے سمیں سمیں تے بڑے بڑے مہاں بلی جو دیاں سور میں آنو جرم دتا اوہ پنجاب جڑا جابرانا نکم اوڑ دا رہا نابرانے لتا ہونپاں دا رہا اوہ پنجاب جڑے رکد این نی منی اوہ پنجاب جڑا دین دنیا دا رخ والا رہا منکتہ ہی لڑتا رہا سو میرے پتروں آج پھر اوک لینہ بک دوارہ میرے دے پھیر آ گیا ہے آج پھر گل میری ہونتے آ گئی ہے گل میرے ویجوتے آ گئی ہے اٹھو میرے پتروں اٹھو آج تہاڑی لوڑا میں نو ساپھے ایک طرف دلی پولس ٹریکٹر مارچ کے نام پر ہوئی دلی ہنسا کی جانچ میں لگی ہے وہی دوسری اور دلی ٹو پنجاب اور دلی ٹو رامپور کسانوں پر پولٹیکس چم کر ہو رہی ہے دلی کا گازی پور بارڈر پھر سیاست کے کیندر میں ہے جہاں پردھان منتری کے ویرودی آج سیاستی دلوں کے نیتہ پہنچے گازی پور بارڈر پہنچے ویپکش کے دستے میں اکالی دل کی سانچت ہر سر متکور این سی بی سانچت سپریہ سلے ڈی این کے کی سانچت کنی مو جی ڈی ایم سی سانچت سوگت روائے شامل تھے لیکن ان نیتاؤں کے دھرنہ اسطل پر پہنچنے سے پہلے ہی دلی پولس نے انہیں روک دیا تھا حالانکہ بعد میں سانچدوں نے کچھ کسان نیتاؤں سے ملاقات کی بات وہاں پہنچ کر انہوں نے کیا کہا اب اسے سن لی جی سانچدوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اور جب سانچد ہونے کے ناتے وہی اگر یہ بیریکیڈنگ پار نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا ستھتی ہوگی اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں چونکہ پہلی بیریکیڈنگ پار نہیں کر پائے اور کسانوں کے پاس نہیں پہنچ پائے اب سانچدوں کا دل یہاں سے واپس لوٹ رہا ہے یہ سبھی دس سانچد ایک بس میں سوار ہو کر گازیپور بورڈر پر کسانوں سے باتچیت کرنے کے لئے پہنچے تھے لیکن اب وہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں میم آپ یہاں آئے ہیں کیا پہنچ پائے ہیں کس سوچ کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں آپ دیکھ رہے جس طرح سے پولیس یہاں لگائی ہوئی ہے اور لاتھی لے کے کھڑی ہے جیسے کہ سانچد نہیں پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہم صرف کسانوں کو ملنے لے کے لئے ان سے باتچیت کرنے کے لئے ان کے مند میں کیا ہے وہ سمجھ نہیں لیا اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے کہ کتنا یہ جو دیکھیں آپ پولیس کی طرح دیکھیں پورے لاتھی چارج کے موڑ میں یہ بہت نندہ جنک ہے کہ کینڈر سرکار یہ نہ ہم کو کسی سے ملنے دے رہی ہے نہ کچھ بات کرنے دے ہم آپ اپنے لوگوں تک ہی نہیں جا سکتے اور وہ بھی دیش کی راجدھانی میں آپ نے ایسی بیریکیڈنگ لوگوں کے بیچ میں کر دی ہے تو دیش میں کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں اب کسان آندولن کے نام پر ہو رہی پولٹکس کے دوسرے سینٹر پر چلیے جگہ ہے اتر پردیش کا رامپور جہاں آج پریانکا گاندھی پہنچی اکارک رام 26 جنوری کو ٹریکٹر سٹنٹ کے دوران مارے گئے نوریت کے انتم ارداس کا تھا لیکن پریانکا گاندھی کی موجود کی سے پوری طرح سے پولٹیکل ہو گیا مجھے اپنے انبھاک سے معلوم ہے کہ ایک شہید کا پریبار اس کی شہادت کو کبھی بھول نہیں سکتا وہ اس شہادت کو اپنے دل میں رکھتا ہے ہمیشہ کے لئے اور اس شہادت سے اس کے دل میں صرف ایک تمنہ جاتی ہے کہ اپنے پیارے کی شہادت ویارچ نہ ہو اور میں جانتی ہوں کہ آپ سب کے دل میں یہی تمنہ ہے پریانکا رامپور کے ڈبڈبا گاؤں پہنچی تھی پریانکا گاندھی نے وہاں نوریت کو شہید کہا سادھی مودی سرکار پر اٹیک کرنا بھی نہیں بھولی نوریت کی موت کو کانگریس نے اپنا ایجنڈا بنا رکھا ہے نوریت سنگھ کی انتی مرداس میں آج جو کانگریس پارٹی کی مہا سچیو ہیں یو پی کی پریانکا گاندھی وادرا بھی پہنچی یو پی کے ریانپور میں یہ دبڈبا گاؤں ہے اور آج انتی مرداس کا کارکرم یہاں پر رکھا گیا تھا نوریت سنگھ کی جو مرتیو ہے وہ 26 جنوری کو جب ٹریکٹر پاریڈ نکالی اس دوران آئیڈیو پر ہوئی تھی اس کے بعد آج جو ہے ان کی انتی مرداس یہاں پر ان کے گاؤں میں جو ہے ہوئی پریانکا گاندھی وادرا جو کانگریس پارٹی کی یو پی کی وہاں سچیو ہیں وہ اس میں شامل ہوں انہوں نے پریوار سے ملاقات کی نوریت کی ماتا سے انہوں نے ملاقات کی پریوار سے بات کی ساتھی پریانکا گاندھی وادرا نے یہ بھی کہا کہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور آندولن میں کسانوں کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی جب تک تینوں قانون جو ہیں وہ واپس نہیں ہو جاتے ہیں بہرحال مغریت کے پریوار کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پریانکا گاندھی یہاں پر آئیں اس کے علاوہ کانگریس پارٹی کے تمام اور نیتا بھی ان کے ساتھ تھے پریانکا گاندھی یہاں پر اردی برداس کا جو کارکرم تھا اس میں شامل ہوئی صبح چھے بجے دلی سے نکلی تھی اور یہاں پر پہنچ کر کے پریوار کو سانتونہ انہوں نے اپنی دی اور پھر اس کے بعد یہاں سے واپس دلی کے لیے ان کی روانگی ہو گئی لیکن 26 جنوری کو ریکارڈ ہوئی یہ سی سی ٹی بی فوٹیج اس بات کی گواہ ہے کہ 26 جنوری کو آئی ٹیو کے پاس ٹریکٹر سے بیڑی گیڈنگ توڑتے وقت نورید سنگھ کا ٹریکٹر پلٹا اور اس کی موت ہو گئی رامپور کے بلاسپور کے ڈپڈی باگا تھا نورید آسٹریلیا میں پڑھائی کر کے لوٹا تھا نورید کچھ دن پہلے ہی نورید کی شادی ہوئی تھی 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی میں شامل ہوا تھا آئی ٹیو پر ٹریکٹر سے بیڑی گیڈنگ گرا رہا تھا بیڑی گیڈنگ سے ٹکر سے تیز رفتہ ٹریکٹر پلٹا سی سی ٹی وی میں کہہ بیڑی گیڈنگ سے ٹریکٹر کی ٹکر ٹریکٹر پلٹنے سے نورید کے سر میں گہری چوٹ آئی نورید کو گولی لگنے کی فیک نیوز پھیلائی گئی آج اسی نورید سنگھ کا انتی مرداز کارکرم تھا جہاں پریانکہ پہنچیں پریانکہ کا رامپور جانا وہاں نورید کے انتی مرداز میں شامل ہونا راجلی کی نہیں تو اور کیا ہے اسے سیاست کی مجبوری کہہ سکتے ہیں دنگائیوں کے حملے میں گھائل پولیس کرمی اب بھی اسپتالوں میں ہیں ان سے ملنے نہ تو کانگریس کا کوئی نیتا گیا اور نہ ہی وفقش کا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ پریانکہ گاندی سمیت نیتا گاند گنتن دوس کی ہنسہ میں کھائل دلی پولیس کے جوانوں کے گھر کب جائیں گے اور ایل اے سی سے ایل اے سی تک بھارتیر سینا کی تیاری سے چین اور پاکستان میں ہر کمپ کیوں مچا ہے دونوں فرنٹس پر کتنی فورس کتنی تیاری سینا کے دو پرموکوں کی زبانی بریک کے بعد